ہیلو گائز ویلکم ٹو بیک میچ چنل تو گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بوک پیج کو پرمنٹلی کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو گائز ویڈیو شروع کرنا سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریوکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چنل پر نئے ہیں تو میرے سینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نئے 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 ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا ہے تو گائز فرسٹ آفال تو آپ نے فیس بوک اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے فیس بوک اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے پاس یہاں پر پروفائل آئیکن ہے تو آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے اور آپ نے وہ فیس بوک پیج جو ہے جس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو ایکٹیو کر لینا ہے تو میں یہاں سے جس فیس بوک پیج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو ایکٹیو کر دیتا ہوں اب فیس بک پیچ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو پروفائل آئیکن نظر آ رہا ہے تو آپ نے پروفائل آئیکن کو اوپن کر لینا ہے پروفائل آئیکن کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ سیٹنگ ان پریویسی ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک دوبارہ آپ کو سیٹنگ کا اپشن ملے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن ملے گا جو ہے پیج سیٹنگ کا فاسٹ پہ ہے پیج سیٹنگ تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور تھوڑا سا سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد آپ کو ایک اپشن ملے گا اسیسن کنٹرول کا اسیسن کنٹرول کا تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اسیسن کنٹرول کو ascension control کو open کرنے کے بعد یہاں پہ deactivate and delete done ہے مطلب delete کر سکتے ہیں آپ لوگ deactivate بھی کر سکتے ہیں اور delete بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو open کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو option ملیں گے ایک تو deactivate page ہے اور دوسرہ delete page ہے تو کیونکہ ہم delete page کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو press کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک reason ہے آپ نے یہاں سے ایک reason select کرنی ہے کوئی بھی آپ یہاں سے ایک ریزن سلیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک ریزن کوئی سلیٹ کر لیتا ہوں سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کنٹینو کر دینا ہے کنٹینو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے دوبارہ جو ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے کنٹینو کر دینا ہے کنٹینو کر دیں اور کنٹینو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سکرور کرنا ہے یہاں پہ آپ کو وہ آپشن ملیں گے جو بھی آپ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ڈیلیر کر رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کنٹینیو کر دینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ سے یہاں پر وہ آپ سے جو جس فیس بوک آئی ڈی سے آپ نے پیج بنایا تھا وہ آپ سے اس پیج کا پاسورٹ پوچھ رہا ہے کنفرم کر رہا ہے کہ کیا آپ واقعی اس کو ڈیلیر کرنا چاہتے ہیں میں وہ اس آئی ڈی کا جس سے میں نے یہ پیج بنایا تھا وہ فیس بوک جو ہے وہ پاسورٹ ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ کنٹینیو کر دیتا ہوں کنٹینیو کر دیتا ہوں یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ واقعی اس کو ڈیلیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں دوبارہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے کیونکہ ڈیلیٹ کا آپسن ہے تو ہم نے کیا کر دینا ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ایک دوبارہ آپ سے کنفرم کر رہا ہے کہ کیا آپ واقعی اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیونکہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے ڈیلیٹ کر دے گے تو اس طرح آپ کا جو فیس بوک پیج ہے وہ پربنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ کر دے گے